اسلام علیکم دوستو میں ہوں وکیم جا شاہید ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ ہے لکوا کے بارے میں یہ چہرے کا جو فالج ہو جائے اگر اس کو لکوا کا جاتا ہے اس میں چہرہ موڑ جاتا ہے یہ دو قسم کا ہو جاتا ہے دائیں طرف بھی چہرہ موڑ جاتا ہے اور بائیں طرف بھی موڑ جاتا ہے تو آج اس کے بارے میں بات ہوگی تھوڑا سا تعرف ہو جائے گا اس کے اسباب کے بارے میں بات ہو جائے گی کچھ علامات کے بارے میں بات کر لیں گے اور ایک مختصر سا نسخہ آپ لوگوں کو میں دے دوں گا یہ ایک بھائی کی ریکویسٹ تھی کہ کوئی آسان سا نسخہ دے دیں اور خالص مطلب لکوا کے لئے ہو پہلے غالبا مجھے یاد نہیں ابھی کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کسی چیز کے فوائد بتائے تھے تو اس میں میں نے لکوا کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے وہاں مجھے کہا تھا کہ الگ سے ایک لکوا کے بارے میں ویڈیو بنا دیں تو آج کی ویڈیو انہی بھائی کے لئے ہے تو تھوڑا سا اگر تعرف کر لیں کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے تو دماغی امراض میں لکوا ہو سکتا ہے جیسے دماغ میں اگر رسولیاں ہو جائیں یا دماغ میں رسولی کی وجہ سے چہرے کے جو آساب ہوتے ہیں یا چہرے کے جو پتھے اگر کہہ لیں پتھے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر تباو پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ زوفِ آساب آساب کا کمزور ہو جانا آدشک آدشک بھی ایک بیماری ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ویڈیو ضرور بنا ہوں گا میں تو آدشک کی وجہ سے یا کان کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں ان کی اگر اوپر چوٹ لگ جائیں تب بھی لکوا ہو جاتا ہے اور سردی سے بھی ہو سکتا ہے اگر سردی زیادہ لگ جاتی ہے یا جب بھی موسم کنورٹ ہوتا ہے گرمی سے سردی آتی ہے یا سردی سے گرمی جاتی ہے گرمی آتی ہے تو کچھ لوگ باہر سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب تھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ سوتے باہر ہی ہیں لیکن رضائی لینا شروع کر دیتے ہیں وہ رضائی میں گرم ہو جاتے ہیں جب وہ رضائی کو اتارتے ہیں تو وہ تھنڈا گرم ہو جاتا ہے اس ورے سے بھی لکوا ہو سکتا ہے یا آپ زیادہ تھنڈ میں سے آئے ہیں اچانک اندر کمرے میں یا زیادہ گرمی میں سے آپ دیکھلکے تھنڈ میں چلے گئے یہ سمٹم یا ان وجوہات سے لکوا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سردشیہ کا زیادہ استعمال یا نشہ اور عدویات کا زیادہ استعمال یہ مختصر سی وجوہات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں اب اگر تھوڑی سی بات علامات پر کر لیں کہ لکوا کی علامات کیا ہو دیں کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ لکوا ہے ایک تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چہرہ ایک طرف مڑ جاتا ہے مطلب یا بائیں طرف مڑ جائے گا یا دائیں طرف مڑ جائے گا مطلب یا چہرہ اس سائیڈ پر چلا جائے گا یا اس سائیڈ پر چلا جائے گا بلکل ٹیڑا ہو جائے گا اور مو سے جو ہے رال بینا شروع ہو جاتی ہے اور پانی پینے میں بڑی دکت ہوتی ہے آدمی تھوگ نہیں پھینک سکتا اور سیٹی جو ہے اگر اسے کہا جائے اس مریض کو میں بتا رہا ہوں کہ علامات آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ لکوہ ہے یا نہیں آپ اگر آپ اس مریض کو کہیں گے کہ سیٹی بجا کے دکھاؤ تو وہ کبھی بھی سیٹی نہیں بجا سکے گا اور جس سائیڈ کا فالی جو ہوگا لکوہ ہوگا مطلب اگر نائی سائیڈ کا لکوہ ہے تو ادائیں آنکھ سے پانی آئے گا اگر بائیں سائیڈ پر ہے تو بائیں آنکھ سے پانی آئے گا اس کے علاوہ چار الفاظ بے پے فے اور میم یہ چار الفاظ جو ہیں لکوے والا صحیح طریقے سے ادار نہیں کر پاتا یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بائیں طرف کا جو لکوہ ہے وہ دائیں طرف کے لکوہ سے زیادہ سخت ہے مطلب جو دائیں طرف کا لکوہ ہوتا ہے اس کا علاج بہت آسان ہے اور ہو جاتا ہے لیکن جو بائیں سائیڈ کا لکوہ ہوتا ہے اس کا علاج کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ علامات تھی اسباب تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تو اب چلیں گے ہم آج کے اپنے نسخہ کی طرف کہ ہمارا آج کا نسخہ ہے کیا اس سے پہلے کہ آپ کو نسخہ کی طرف لے کے چلوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی تو دوستو ہمارا آج کا نسخہ جو ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں ہمیں چاہیے ہوگا پرانا گڑ کہ گڑ جو ہے میرے پاس پرانا ہے اور یہ تھوڑا سا جو پرانا گڑ ہوتا ہے اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بلیک ہو جاتا ہے مطلب جو تازہ گڑ ہوتا ہے وہ یلو یلو ہوتا ہے اور پرانا گڑ جو بھی ہوگا وہ بلیکش ہو جائے گا تھوڑا سا تو یہ پرانا گڑ لے لینا ہے آپ لوگوں نے اور دوسرے نمبر پر ہمیں جو چیز چاہیے ہوں گی وہ ہوگا ریٹھا اب ریٹھا جو ہے جب آپ لیں گے تو یہ اس حالت میں ہوگا ثابت اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا چھلکہ جو ہے اتار لینا ہے اور جو اندر سے اس کے بیز نکلے گا وہ آپ نے ضائع کر دینا ہے مطلب ہمیں صرف اور صرف اس کی پوست چاہیے ہوگی پوست ریٹھا اب مطلب پچاس گرام اگر آپ لوگوں نے پوست ریٹھا لیا ہے تو پچاس گرام ہی آپ لوگ گڑ لیں گے پرانے والا مطلب دونوں چیزوں کو آپ لوگوں نے ہم وزن لینا ہے اب آپ نے کسی ہاون دستے میں ان دونوں چیزوں کو ڈال لینا ہے اور اس کو کوٹنا ہے اور اتنا کوٹنا ہے ان دونوں چیزوں کو کہ یہ دونوں چیزیں یک جان ہو جائیں مطلب بلکل مل جائیں آپس میں ایسا نہ ہو کہ کہیں بھی اس کا جو چھلکہ ہے کوئی مطلب بچا رہ جائے یا ایسا کر لیجئے گا پہلے اس کو کسی چیز میں کوٹ لیجئے گا جب یہ بلکل باریک پاورڈر سا بن جائیں تب آپ لوگوں نے گھڑ ڈال کے اس کو پیسنا شروع کرنا ہے تو جب آپ اس کو ہاون دستے میں ڈال کے کوٹیں گے تو یہ بڑا سخت سا لکورڈ ہو جائے گا بڑا ہارڈ بن جائے گا تو آپ اس سے آسانی کے ساتھ گولی بنا سکتے ہیں مطلب جب اس کو کوٹ لیں گے آپ تو یہ بڑی سخت مطلب وہ بن جائے گی ڈلی سی تو آپ آرام سے گولی بنا سکتے ہیں تو آپ نے اس کی چنے کے دانے کے برابر جیسا کالا چنہ ہوتا ہے ایسی آپ لوگوں نے اس کی گولیاں بنا لینے ہیں اسی سائز میں اس کو نخودی گولی بھی کہتے ہیں اب آپ لوگوں نے سنو آگا کہ اکثر نسخہ جات میں لکھو تو نخودی گولی تیار کر لیں تو نخود چنے کو ہی کہتے ہیں تو آپ نے چنے کے برابر اس کی گولیاں تیار کر لینی ہے اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا امید ہے آپ کو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ اس کا پاودر کر لینا ہے پہلے آپ نے پھر اس میں گڑ شامل کر لینا ہاون دستے کے اندر اس کو زور سے چوٹ لگانی ہے اور تب تک اس کو کوٹتے رہنا ہے جب تک یہ دونوں چیزیں باہم مل نہ جائیں آپس میں اور جب اچھے سے یہ تیار ہو جائے گا تو آپ نے اس کی چنے کے دانے کے برابر گولیاں تیار کر لینی ہے اور استعمال کیسے کرنی ہے یہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو نسخہ اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے اسے کیسے تیار کرنا ہے اب جب آپ اس کی گولی تیار کر لیں گے تو اس کو آپ نے دو گولیاں صبح اور دو گولیاں ہی شام کے ٹائم آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے دو گولیاں صبح دو گولیاں شام تازے پانی کے ساتھ آپ لوگوں نے استعمال کروانی ہے مریض کو جس کو لکوا ہے انشاءاللہ یہ دائیں سائٹ کا جو لکوا ہے یہ میں اس کے لیے دے رہا ہوں تو کچھ ہی دنوں میں مطلب یہ اب آپ کو کچھ عرصہ استعمال کروانا پڑیں گی ایسا نہیں ہے کہ پہلی خوراق دوسری خوراق میں آپ لوگوں کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہوتا ہے بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے لکوے کا تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا ایزی ہے مطلب آرام شاہب بس نسخہ استعمال کروائیے اس میں کوئی نقصان دے چیز نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ لوگ استعمال کرواتے رہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ ہی عرصہ کے اندر پندرہ سے بیس دن کے اندر واضح فرق محسوس آپ لوگوں کو شروع ہو جائے گا اور مریض کا جو چہرہ مڑ چکا ہوگا وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا تو امید کرتا ہوں آس کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے گا شیئر کرنے سے صرف یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی اور مریض کا فائدہ ہو جائے گا کوئی اور اس نسخہ کو استعمال کرے گا تو جہاں میں نے آپ لوگوں کے لئے اس نسخے کو بنایا آپ لوگوں کو بتایا ایسے ہی جب آپ لوگ شیئر کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم یا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ